جنگل میں کلے رہنے والا ہوں تو آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ جنگل جو ہے کتنا خطرناک ہے اور اس میں سب سے ڈر لگتا ہے دوستو جیسے کی رات کے ایک بجتا ہے تو ایسا ایسا لگتا ہے کہ اب پتانے دوسری دنیا میں آ چکے ہیں دوستو بنے لئے گا ابھی رات کے آٹھ بج رہے ہیں اور ابھی اسے اتنی خطرناک آج مجھے سمائی دے رہی ہے پوڈر لگ رہا ہے دوستو دیکھتے پوڈر لگ رہا ہے تو ساتھیو یہ دیکھئے یہ پیڑ ہے پلاس کا جس کے ہم لوگ پہلے بہت پہلے اس کے دونے بنایا جاتے تھے دوستو فلال مجھے آدھا گھنٹہ یہاں ہو چکا ہے اور مجھے سب سے ڈر لگ رہا ہے میرے آسپا پتا نہیں کیسے آواز آ رہی ہیں کہیں پتوں میں کسی چلنے کی آواز کئی پہ کسی عجیب سی آواز مجھے سنائی دے رہی ہیں تو بھئی اوے ڈر لگ رہا ہے مجھے اور یہ دیکھئے وا Hutchفا پیڑ بہت ای égalی جو کیوں تی پیڑتی مجھے پیڑ کمیتو پہلے والック اور جنگل میں آب ک کچھ پہلے مجھے لگتا ہے کہ یہ دیکھیں دیکھیں Continue یہ دیکھیں دوستو یہ کتنا موٹا ساغون کا پیڑ دیکھ سکتے ہو کتنا موٹا ساغون کا پیڑ ہزارا لاکھ روپے کا دوستو یہ پیڑ ہے ایک جس کی سرکچہ نہ کرنی پڑتی ہے لیکن اس پیڑ پر یہ جیب بھی بیٹی ہوئی ہے آپ دیکھ سکتے ہو نننے موننے سے پیارے سے لگ بگ رات کے ساڑھے نو بچ چکے ہیں اور میں ساتھ ایک پرابلم فیس مجھے کرنی پڑ رہی ہے دوستو دیکھیں دوستو گرمی کا ٹائم ہے اور برسات لگمک چالی ہونے والی ہے لیکن دوستو گرمی میں سب پیڑوں میں پتے کر جاتے ہیں لیکن اس میں پھول لہے لگاتے ہیں اس کے پھول آپ دیکھئے کتنے سندر اس کے پھول ہے یہ دیکھئے گا یہ دوستو سندرتا ہے جنگل کی اور آت کا ٹائم دوستو کافی پیارے مہیک بھی رہے ہیں فیلال دوستو میں یہاں ہوں اور مجھے بہت بڑی پروبلم یہاں دیکھ رہی ہے دوستو میں جھاں ہی کھڑا ہوتا ہوں نا مجھے آس پاس پتوں میں کچھ چلنے کی آواز سناگی دیتی ہے تو جنگلیں جانور ہوں گے یا بودھ بھی ہو سکتا ہے دوستو مجھے ڈر تو لگتا ہے بودھ سے آپ کو لگتا ہے کہ نہیں کمنٹ کریے گا آت کے لئے دوستو بارہ بچ چکے ہیں دوستو بلال میں یہاں بیٹا ہوں اور ایک پروبلم میں ساتھ آ رہی ہے دوستو جیسے میں میں لائٹ شالو کرتا ہوں تو جو آس پاس کے کھیلے ہوتے ہیں جنگل کے میں چلا گیا اور ایک ناک میں گیا سانس لگے اندر چلا گیا کر کے باہر نکالا پتہ نہیں کیسا کیلہ تھا اب جن ناک میں چلن بک پڑ رہی ہے دوستو جنگل یہ ہے کہ آپ جانے لائٹ چالو کرو گے تو آپ کو بہت پرکار کے بہت زیادہ عجیب پرکار کے کیلے مکوڑے آپ کے سامنے آ جائیں گے دوستو دوستو ادھر پتہ نہیں کون تھا دوستو مجھے جنگلی جانوروں کا ہے وہ رات میں مجھے سکار سمجھ کے اٹیک نہیں کرتے انسانوں پہ لیکن رات میں وہ اپنا سکار سمجھ کے کسی جیب کو سمجھ کے کھانے کے لئے اٹیک کر سکتے ہیں دوستو اس لیے ہم کو مجھے چوکر نہ رہتا آپ جنگل میں آپ کو بھی سو نہیں سکتے ہیں دوستو میں یہ سپیلز اٹک دیا تھا اس پر بہت سائے چیٹے تھے چیٹوں نے مجھے کاٹ لیا اور دوستو بہت ہی دوستو لگوگ چار بچ چکے ہیں وہ ایک پروبلم میں ساتھ اور فیس کرنی پڑ رہی ہے دوستو برسات کا ٹائم ہے تو ایسا لگ رہا ہے کہ پانی گرنے والا ہے اور میں پانی کے لئے کچھ بھی لے کر نہیں آیا اومد بلکل ہوا بلکل تھمی ہوئی ہے اور بہت چاہتا گرمی ہے میں پرینکوڑ لے کر نہیں آ پایا تو بارے سکار ہوتی ہے تو میرا موائل میرے کاغذ اور میں پورا فیک جاؤں گا سویا نہیں دوستو رات بر سے آپ سکار میرے دیکھ سکتے ہو کہ کتنا پسینہ چہرے بھائے اور دوستو بہت ڈھر لگ رہا ہے سچی میں یار جنگل بیسے کبھی کاری رات میں کیلئے نکالنا پڑتا ہے پوری رات لیکن دوستو جس دن نکالتی ہیں نا اس دن روک آپ جاتی ہے دوستو بندکشک کی نوکری بس یہ ہی ہے اور یہ کافی سٹپ ٹائم ایک بندکشک کے لیے دیکھ سکتے ہو کتنا موٹا پیڑ ہے دیکھ سکتے ہو کتنا موٹا دیکھ سکتے ہو کتنا بنایا جاتا ہے فیلال دوستو میں جہاں بھی کھڑا ہوتا ہوں ایسا لگتا ہے سام پاس میں کوئی ہے پتوں کی چٹکنی کی آواز پر چلتے ہیں پتوں پر چٹکنی کی آواز آتی ہے تو وہاں سے مجھے جلدی بھاگنا پڑتا ہے ساید وہ ٹائگر، بھالو، ٹیلورا، کوئی بھی ہو سکتا ہے دوستو اس لیے مجھے وہاں سے جلدی دوستو لگ بک سارے چار بچ چکے ہیں اور یہ جو آپ کو لگ رہا ہوگا پوچھو میرے کلیجر سے پوچھو ٹینس نسوات کی نہیں کہ ہم یہاں رہتے ہیں اور ٹل لگتا ہے کوئی آ جائے گا ٹینس نسوات کی ہوتی ہے کہ بہاں جب پتے کڑک رہے ہوتے ہیں یا کچھ گر رہا ہوتا ہے یا کسی آواز آتی ہے تو یہاں جو ہے دھڑکن بہت آئی ہو جاتی ہے دوستو ایک بندکچہ کے جیون بہت تف ہوتا ہے اور اس کے بعد میں جب لوگ ہم کو تانے مارتی ہوتے ہیں اور جب کمنٹ کرتے ہیں تو دکتا ہوتا دوستو ایک بندکچہ کے اس بندگل کو بچانے کے لیے اس سے تف کام کیا ہوگا بھائی ایک جنگ پوری جنگل میں آپ کہیں بھی جوب کرنا جاؤں آپ اتنی رات میں اکیلے جنگل میں ڈوٹی نہیں کرو گے لیکن ایک بندکچہ جنگل میں اکیلے ڈوٹی کرتا ہے اتنی رات کو پوری رات اکیلہ کرسکتا ہے ہمت یہاں دل پر پتڑ رکھے اور اس دنیا کو مطلب اس دنیا کو بچانے کے لیے دنیا کو بچانے کے لیے ہاں مانتا ہوں کہ ہم جو جوب کرتے ہیں پیزا ملتا ہے لیکن دوستو اپنی منہ بندکچہ کے لیے پیار ہو عجت ہو تو سکر کرنا اسے بیڈی کو سیجر کریے گا کیونکی بندکچہ کیا کا کرتا ہے جنگل کو بچانے کے لیے سکر کریے گا خیال لگیے گا میں چل اپنے گھر